بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلطان اور ایران کا بادشاہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایران کا بادشاہ اپنے سفیر کے ساتھ ملاقات کے لئے آیا ہوا تھا دن سارا سلطنت کے امور پر تبادلہ خیال میں گزر گیا رات کے کھانے کے بعد ایرانی پادشاہ اور سفیر کو مہمان خانے میں آرام کرنے کی قرصے بھیج دیا گیا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ خود بھی مہمان خانہ میں ہی ایک الگ خیمہ نمہ کمرے میں ٹھہرے تاکہ مہمان داری میں کوئی کمی نہ رہ جائے تقریباً نصف رات کے بعد سلطان نے اپنے خیمہ کے باہر کھڑے غلام کو آواز دی حسان اس نے پانے کا لوٹا اور خرمچی اٹھائی اور خیمہ میں داخل ہو گیا ایرانی بادشاہ بڑی حیرت سے اپنے خیمہ کے پردے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے غلام حسن کا باہر آنے کا منتظر بھی تھا جیسے کوئی سوال اس کو بے چینک کیے ہوئے تھا جیسے ہی حسن سلطان کے خیمے سے باہر نکلا ایرانی بادشاہ نے اسے بلایا اور پوچھا جب سلطان نے تمہیں آواز دی حسن تو تمہارا حق تھا پہلے پوچھتے جی کیا حکم ہے آقا تم بنا پوچھے ہی پانی کا لوٹا اور خرمچی لے کر سلطان کے خیمے میں چلے گئے ہو ہو سکتا ہے سلطان کو کسی اور چیز کی طلب ہو حسن مسکر آیا اور ایرانی بادشاہ کو جواب دیتے ہوئے بولا حضور میرا مکمل نام محمد حسن ہے اور میرا سلطان ہمیشہ باوضو رہتا ہے اور جب اس کا وضو نہ ہو تب ہی مجھے حسن کہہ کر پکارتا ہے اور میں سمجھ جاتا ہوں اب سلطان کو وضو کی حاجت ہے جو انہوں نے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زبان سے ادا نہیں کیا آج تک میرے سلطان نے بغیر وضو کے مجھے محمد حسن کہہ کر نہیں پکارا اللہ اکبر یہ تھے وہ ہمارے اسلامی تاریخ کے ہیروز جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا ٹھٹھے مارتا ہوا سمندر تھا اور کافر مشرق ان کا نام سن کر کانپتے تھے جب تک مسلمان بادشاہوں کی ہاتھوں میں قرآن و حدیث اور صفیہ کا دامن تھا تب ان کا غلبہ بھی تھا اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے آمین ناظرین اگر تحریری یا تقریری کوئی غلطی ہوئی ہو تو معافی کا خاصتگار ہوں اس امیند کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتِ تحقیقِ اصلاحی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے ہسٹری آف اسلام اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین سمہ آمین